بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا امام جنرل عبدین علیہ السلام کے دورانی جملات ہمارے لئے نمونہ ہدایت ہیں آج کے دن کی دعا میں امام جنرل عبدین علیہ السلام چار اہم مطابق کی طرف متوجہ پرما رہے ہیں دعا کے پہلے جملات جتیم نوازی کی توفیق کے بارے دوسرے جملات میں دوسروں کو کھانا کھلانے کی توفیق اس کے بعد سلام کرنے کی توفیق اور سلام قرآن کرنا اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے حوالے سے بہت دعا مہند رہے ہیں در حقیقت کے ہمارے لئے اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے اے حدیہ اے حدیہ اے نعمہ کے الہیے اس امداز میں اہل بیت اپنے مانن وادو کو دعا کے راست سے آشکار فرما رہے ہیں اور اس میں یقیم نوازی کے حوالے سے سلام قرآن کرنے کے حوالے سے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا یقیم نوازوں کی یقیم نوازی کرنا اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کا مطیرہ تھا یقیم نوازی کے ایک حساب کہ اللہ کے نبی مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے اللہ کے نبی نے ایک یقیم بچے کو دیکھا جس کے ساتھ باقی بچے مذاکے کر رہے تھے وہ بچہ ایک جگہ پر کھڑے ہو رہا تھا اللہ کے نبی نے پوچھا ہے بچے بتا تو صحیح تو روی تو رہا ہے اس بچے نے مزید روی کر کہی یاد کیا یا رسول اللہ جنگ عہد میں میرا باق شہید ہو دیا ہے اب ان سب بچوں کے باق ہیں میرا باق نہیں ہے میرا باق نہ ہونے کا مجھے تانہ دیتے ہیں اللہ کے نبی نے چھوٹے سے بچے کو اپنی گول میں بٹھایا بچے کے ساتھ بیان فرمایا روایت کے جنگے ہیں اللہ کے نبی اس چھوٹے سے بچے کو اپنے گھر لے آئے اور کچھ عرصے تک اللہ کے نبی نے اس بچے کی خود پرورش فرمائی اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے بچے آج کے بعد مجھے رسول خدا کو اپنا بابا کہنا اور میری بیٹی فاطمہ کو زہرہ سلام علیہ کو اپنی بہن کہنا کیونکہ یہ چھوٹا بچہ تھا اللہ کے نبی نے اس کی پرورش کی مدینہ کا باتیا کہ اللہ کے نبی کے سامنے ایک بچہ یتیم آتا ہے آگر کہتا ہے یا رسول اللہ میرا پاک گزر گیا میری موم بیوہ ہے میری چھوٹی بہن کھر میں ہے میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے اللہ کے نبی نے رشاد فرمایا بلال چاؤ کھر میں چو بچھتی ہے اس کو جا کر دے تو اللہ کے بلال جاتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے اکیس کھجوریں پھر میں موجود تھی بلال جاتے کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آ جاتا ہے اللہ کے نبی نے یدین کے سر پر دخت شمکت پھیرا اس کو دعا دی اور اندر کے لیے کی فرمایا اگر کوئی آل کی حاجت ہو تو میری خدمت میں آ جانا شیر منظر پورا معاذ دیکھ رہے تھے جب جنابِ معاذ اللہ کے مقرم صحابی نے دیکھا کہ اللہ کے نبی شکیم بچے کے ساتھ اتنی شکت فرما رہے ہیں جنتی سے اٹھا اس جتیم بچے کو گھنے لگایا تحت شکت پھیرا پیار فرمایا اس کو جب پیار فرما کیا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا معاذ تو کتنا خوش قسمت ہے وہ یقین وہی نازل ہوئی ہے آئے معاذ تو جانتا ہے جناب کتنا مقام ہے اللہ کے نظرین آئے معاذ جب آپ نے جتیم بچے کے سر کے اوپر تحت شکت پھیرا ہے جتنے بھی حص کے سر کے بعد تیرے ہاتھ کے نیچے آئے ہیں تو اے معاذ تو یہ مبالعہ کو اتنا تیرے گناہ کو آکھ ہوئے ہیں اور اتنے تیرے ترجات میں بلندی واقع ہوئی ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جتیم نبازی کرنا بہت بڑا آجل و سواب ہے خدا کی بارگاہ میں التجاہ ہے خدا بن عالم ہم سر کو فرما شاہد مارسو مین رہا سلاتو مستلان فرچال نکیتو فید رسیب فرمایے مارسو مین